اسلام علیہ وسلم میں ہوں اسدلیتور اپنے پروگرام اسدلیتور انسینسرڈ میں آج جہاں آپ کو خبر دینے جا رہے ہیں وہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف واقعی 21 اکتوبر کو وطن واپس آ رہے ہیں جو ان کے بھائی میاں شباشی صاحب نے اعلان کیا ہے یا ابھی بھی کچھ چیزیں ہیں جو تہہ ہونا باقی ہیں اس پر آپ کو خبر دیں گے جبکہ اس کے علاوہ جو بھی بتایا جا رہا ہے کہ ڈالر بڑا نیچے آ گیا ہے اور کچھ 270 پر بھی خریدنے والا نہیں ہے یا 280 پر بھی خریدنے والا نہیں ہے اور انٹر بینک سے بھی نیچے اوپن مارکیٹ کا ریٹ چل رہا ہے اور سب کچھ اس سب پر بھی آپ کو ذرا کچھ حقائق بتائیں گے اب پتہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں اسلام آباد پاکستان کا مفاقی دارو حکومت ہے اور کم از کم ہم اتنا تو مان سکتے ہیں کہ کیپٹل میں تو پاکستانی ریاست کی ریٹ سب سے زیادہ ہے دوسرے چلے شہروں میں تو ٹائم لگتا ہے اسلام آباد شہری ریاست کا ہے یہاں پر بھی منی ایکسچینج ڈیلر بیٹھے ہیں تو بات یہ ہے کہ جو ریٹ کوٹ کیا جا رہا ہے آپ اس ریٹ پر اسلام آباد کے کسی منی ایکسچینج ڈیلر سے تین سو روپے کے حساب سے بھی یہ دو سو ستر سیدھ چھوڑیں چلے تین سو دس روپے کے حساب سے بھی دس ہزار ڈالر لے کے میٹر یہ کرتا ہے کہ ریٹ کیا ہے اور اس ریٹ میں آپ کو ڈالر آسانی سے مل رہا ہے کہ نہیں یہ میٹر نہیں کرتا کہ ایکسچینج کمپنی ڈالر کا ریٹ لکھ کے کیا لگایا رہا ہے کیا وہ اس ریٹ پر ڈالر دے بھی رہے ہیں ہم نے یہ چک کیا ہے اسلام آباد میں ہی چک کیا ہے یہاں پہ آپ ایکسچینج کمپنیوں پر جائیں ان کو کہیں ڈالر وہ پچاس سو ڈالر تو آپ کو دے دیں گے لیکن اگر آپ ڈالر زیادہ مانگیں گے تو وہ کہیں گے ہیں ہی نہیں ہے موجود ہی نہیں ہے تو فائدہ پھر اس ریٹ کے ڈالر کا جو ملنا ہی نہیں ہے اس ساتھ تو بے شک آپ ڈکلیئر کر دیں نہیں ڈالر پانچ روپے کا ایک ڈالر مل رہا ہے لوگ خوش ہو جائیں گے لیکن کیا وہ ایکسچینج کمپنی میں وہ ڈالر پانچ روپے میں مجسر ہوگا ایکسچینج کمپنی کہیں گے مہرمست ڈالر ہی نہیں ہے تو پھر جائے بار میں آکے تو ملکہ ایک روپے کے پچاس ڈالر کر دیں لوگوں وہ خوش ہی کرنا ہے نا ان کو نظر کا دھوکہ ہی دینا نا دے دیں کہیں جی ایک روپے کا پچاس ڈالر ہوگی تو ریٹ اور جمرزی نکال دیں مل رہا ہے کہ نہیں یہ میٹر کرے گا اور وہ نہیں مل رہا سودی عرب نے پچیس ڈالر کی سمیر کا اینڈلین تھی وہ پاکستان جسے کہتا ہے فیول ڈلوانے کے لیے بھی محمد بن سلمان کا جہاز نہیں رکا وہ جا کے ایک گیم چیننگ معایدہ انڈیا میں کر کے چلا گیا محمد بن سلمان انہوں نے وہاں پہ معایدہ کیا ہے جس سے یورپ اور میڈل ایسٹ کو وہ انڈیا سے کنیکٹ کریں گے تو ان سے اب پوچھے نا کوئی کہ انہوں نے تو جہاں پچیس ڈالر کی سرمایہ کر ہی کرنی تھی جو ہمیں کہانیاں سنا رہے تھے ان سے پوچھ کے بتائیں نا پھر تیسری تیس بجلی کے بل کے کام ہونے تھے آج کی ہے کہ کراچی میں کے الیکٹرک کے بجلی گیارہ روپے فیج یونٹ بڑھ گئے اور آنے والے دنوں میں پاکستان بھر میں بجلی کی قیمت میں اضافہ ہونے جا رہا ہے پھر گیس کی قیمت پچاس فیصد بڑھنے جا رہی ہے یعنی کہ اگر آپ کا سور پہ بل آ رہا تھا تو اب آپ کا ڈیڑھ سور پہ بل آئے گا اگر ایک ہزار پہ بل آ رہا تھا تو پندرہ سور پہ آئے گا اگر دس ہزار آ رہا تھا پندرہ ہزار پہ بل آئے گا آپ کا گیس کا پھر بھی سنتے رہیے پیٹرول کی قیمت پیٹرول کی قیمت بھی بڑے گیا آنے والے جنہوں میں تو یہ جو ہمیں بتایا جانا کہ نہیں نہیں ڈالر تو دھائیس سور پہ پہ لانے والے ہیں فوجنیزم کر لے گا دھائیس سور پہ دالر آئے گی یہ میں کہوں دھائیس سور چھوڑے ہیں یہ ایک روپے پہ بھی ڈالر لے ہیں نا تو کوئی ایشو نہیں ہے موجود نہیں ہے ڈالر آپ کے پاس ملے گا نہیں آپ کو پھر بھی تو پھر میٹر کرتے ہی نہیں ہیں تو اب جو یہ حالات ہیں ان کے اندر اب پھر خبریں چل دیں ہیں کہ میانواز شیف صاحب وطن واپس آ رہے ہیں اکیس اکتوبر کو میانواز شیف صاحب نے اعلان کر دیا ہے دیکھیں میانواز شیف پاکستان جیل کٹنے کے لیے نہیں آنا جاتے پہلی بات میانواز شیف پاکستان میں میانواز شیف صاحب کو پرامنسٹر بنانے کی کیمپین چلانے کے لیے بھی نہیں آئیں گے میانواز شیف بہت کلیٹی رکھتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کو اس معاشی بہران کا توڑ پھوڑ کا شکار ملٹر اسٹربشمنٹ نے کیا اور ان کو نکال کے کیا اور وہ اس کا ازالہ چاہتے ہیں اور یہ بات تب سے چل رہی ہے جب سے عمران کھان وزیراعظم تھے تو پی ایم آل اینس ایف اوڈ مسالت کی کوشش کرتی تھی تو میانواز شیف کی شرط یہ ہوتی تھی کہ کیسز واپس لیں جو کیا اس کو پبلکلی مانے کے برسط یہ کیا ہے اس پر معافی مانگیں اور عمران خان کو نکالیں اب عمران خان تو نکل گئے باقی کچھ نہیں بتنا ٹھیک ہے اور میانواز شیف صاحب نے جو آخری ترنیور تھا جو آخری مہینے تھے ان میں جس انداز میں انہوں نے پارٹی کو مکمل طور پر دفن کیا یہ بھی ایک کیا ہی بات ہے اس کی ٹھیک ہے تو میانواز شیف صاحب وطن واپس آئیں گے جب دو صورتوں وطن واپس آئیں گے پہلی ان کو یہ کلیٹی دی جائے گی کہ الیکشن ہونے لگے ہیں دوسری ان کو یہ کلیٹی دی جائے گی کہ وہ الیکشن کانٹیسٹ کر سکتے ہیں اور وہ اگلے پاکستان کے پرائم نیسٹر دوبارہ بھی بن سکتے ہیں چوتھی بار یہ دو کلیٹیز ہوں گی تو وہ وطن واپس آ دیں گے ورنہ جیسے بھی کچھ دن پہلے پندرہ اکتوبر کی ڈیٹ دی تھی کہ پندرہ اکتوبر کو میانواز شیف وطن واپس آئیں گے اب وہ اکیس اکتوبر پہ چلی گیا ورنہ پھر تاریخ آگے سے آگے سے آگے جاتی گی اور ملٹری سیبلشمنٹ کا کوئی مود فیلال الیکشن کا نہیں ہے ہاں جو معاشی بہران گہرا ہو رہا ہے اس کا خوف ضرور پائے جاتا ہے اور آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں ہوگی پی ٹی آئی کو اب جو ووٹ پڑے گا وہ عمران خانسی کی محبت کا نہیں پڑے گا وہ جو پی ڈی ایم پی ایم ایم پی پس پارٹی اور ان تمام جماعتوں نے اور پھر اس کے بعد جو یہ پپٹ گورنمنٹ لائے یہ کاکڑ والی انہوں نے جو مہنگائی کی اس پر غصے کا ووٹ بھی اب پی ٹی آئی ہو جائے گا اور ایک ایسا محول ہے جہاں پر اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی اب میاں نوازشی صاحب ظاہری بات ہے ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے گورنمنٹ کا انہوں نے ڈیلیور کیا ہے مختلف موقعوں پر لیکن اب بہت پلوں کے نچے سے بہت پانی بہ گیا جو ان کا گورنمنٹ کا مارڈل تھا میاں شبایش صاحب اس کو بھی گہنا کے چلے گئے ہیں ایسے میں اب میاں نوازشی صاحب کے لیے وطن واپسی اور پولٹیکل کم بیک ایک آسان رستہ نہیں ہے تو اب جو لوگ کہہ رہے ہیں اکیس اکتوبر کو وزراء خاطر جمع رکھیں اکیس اکتوبر بھی ابھی حتمی تاریخ نہیں ہے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ